اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ویدان سا تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیرید سے ہوں گے تو جیسا کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار سا وڈل کیمہ کی ریسپی کو شیئر کر رہی ہوں زبردست قسم کی ریسپی ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگنے والی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے وہ بہت ہی مزیدار سا یہ کیمہ بنتا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اید آنے والی ہے تو ضرور اس ریسپی کو اید پر ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ ریسپی بہت ہی اچھی ہے اور ایزی سی ہے تو جنہیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے اپنے پریشر کروکر میں تقریباً ہاف کپ اپنے اویل ایڈ کر دینا ہے اویل ایڈ کر لینے کے بعد ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے دوہ آپ نے میڈیم سائز کے پیاز لے لینا ہے ان کو اس طرح سے کٹ کر کے ایڈ کر دیجئے پیاز ایڈ کر لینے کے بعد ہم اس میں لسن بھی ایڈ کر دیں گے پانچ سے چھے جویں آپ اس میں ایڈ کر دیجئے اب لسن اور پیاز کو اچھے طرح سے فرائ کر لیے تاکہ لسن اور پیاز کا کچھاپن دور ہو جائے اچھے طرح سے آپ اسے فرائ کر لیجئے دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اس کو فرائ کر لینا ہے پیاز جو ہے دیلا ہو چکا ہے ہم نے یہاں پر کیمہ اٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو مطن کا کیمہ بھی ایس کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو بیف کیمہ بھی ایس کر سکتے ہیں ہاف کچھ یہاں پر میں مطن کا کیمہ لے رہی ہوں آپ کو جو ایزلی اویلیبل ہے آپ اسی جسا ساتھ یہ ریسپی ٹرائی کر سکتے ہیں آپ کیمی کو بھی اچھی طرح سے آپ نے فرائی کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایل کی کوانٹیٹی جو ہے ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اچھی طرح سے اس کو بھا لیں دیکھیں کیمی کا کلرچینڈ ہو چکا ہے چھو دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے اگر ہم اس میں تھوڑا سی سپائس پہ Schnanged 1 Tadaua 150 phải 100% مسد رنمک 1 50� 100% اال проб所 ああ 1000 faithful 10000ık 50 cent că debuffs iento کر لیں گے تو دیکھیں اچھے طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اچھے طرح سے ہم نے spices کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں پانی آئٹ کر دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے ہم اس کو ہیٹ لگائیں گے اب اس میں اتنا پانی آئٹ کر دیں گے تاکہ 20 منٹ کی ہیٹ چل جائے آپ اپنے کیمے کے قوانٹیٹی کے حساب سے اس کو ہیٹ لگا سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے اس طرح سے ٹیماتر کو ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو 20 منٹ کے لیے ہیٹ لگا دیں گے تاکہ جو کیمہ ہے وہ اچھے طرح سے گل جائے تو 20 منٹ ہو گئے تھے چلیں اب دیکھتے ہیں کیمہ ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کیمہ ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے جو اس کا پانی ہے وہ بھی کافی حد تک سوک چکا ہے اب ہم ایک قڑائے میں ہاف کپ آئل اٹ کر دیں گے اب ہم کیمے کو اچھی طرح سے بنائی کریں گے اس کی بنائی آپ نے اس ٹیم کرنی ہے جس ٹیم آپ نے اس کیمہ کو سرف کرنا ہے اس میں آپ نے دو میڈیوم سا اس کے پیاز اس طرح سے کٹ کیے ہوئے اچھے طرح سے فرائے کرنا ہے پیاز کو بہت اچھی طرح سے فرائے کیجئے گا تاکہ اس کا کچھ پن دور ہو جائے پیاز آپ کے بلکل بھی کچھ نہیں رہنے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھیں گا کہ اس کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاک نہیں کیا ہے بس پیاس کو ہم نے اچھی طرح فرائی کرنا ہے اب ہم اس میں دو ٹماٹر ایڈ کر دیں گے میڈیم سائز کے دو ہڑی مرچے لے لیں گے اس طرح سے کٹ کی ہوئی ٹماٹر ہم نے ایک پہلے بھی ایڈ کیا تھا اس لئے ہم اس میں دو ہی ٹماٹر ایڈ کریں گے اس طرح سے کٹ کی ہوئے ہیں لمبے لمبے میں نے سلائسز میں کٹ گئے ہیں لمبائی رکھ میں آپ چاہیں تو کہ اس میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے ٹماٹر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیے ہیں اب ہمارا جو کیما ہے ہم نے اس کو اس میں ایڈ کر دینا ہے کیما جو ہے اچھی طرح سے آپ کا گلہ ہوا ہونا چاہیے ہم نے کیما کی اچھی طرح سے اس کے ساتھ دنائی کرنی ہے یہ جو کام ہے آپ نے اس پر کرنا ہے جب آپ نے اس کو سرک کرنا ہے کیما کو بہت اچھی طرح سے اس میں فرائی کیجئے گا جتنا اچھا آپ اس کی بنای کریں گے اتنا ہی زبردست اس کا ٹیسٹ بن جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیما ہمارا اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون سوکھا دنیا پاوڈر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرا پاوڈر ایڈ کر دیں گے اچھا طرح سے اس کو میٹس کر لیں تو یہ دیکھیں کیما جو ہے ہمارا بہت اچھا طرح سے فرائی ہو رہا ہے ہم نے اس کو ہائی پلیم پر فرائی کرنا ہے کیما نے ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا پانی چھوڑ رہا ہے زبردست قسم کی یہ ریسپ بھی ہے اس کو ٹرائی کیجئے گا اب ہم نے اس کو ڈھک کر پان سے ساتھ منٹ کے لیے پکنے دینا ہے پان سے ساتھ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گا کتنا مزیدار سا یہ کیما ریڈی ہوا ہے اس کا اوئل کتنا اچھا سے باہر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس موائنٹ پر کیمیکا جو ہے ہم یہاں پر سموک دے دیں گے کوئلے کا ہم نے یہاں پر دعا دے دینا ہے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو بشک اس کو دے دیجئے اس سے بہت ہی اچھا اس کا فلیور آ جائے گا بہت ہی مزیدار سا اس کی خوشبو بھی آ جائے گی بلکل باربیکیو سٹائل لگے گا یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو بشک دے دیجئے تو یہ دیکھیں زبردست قسم کا یہ ہمارا جو ہے کیما مٹن کیما ریڈی ہو چکا ہے اتنا مزیدار اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کی خوشبو بہت ہی زبردست قسم کی آتی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید آنے والی ہے تو اپنی عید کی دعوت پر اس کیمے کو بنا کر بھزا لے سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست آپ نے دیکھا اس کی ریسپی ہے آسان سی اس کی ریسپی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگنے والی ہے ریسپی تو سب لوگ جو اکیما اس طرح سے بنائیں گے آپ کی تریف کریں گے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے ایک پیاری سا لائک اور کومنٹ کے ساتھ بتائیے کہ ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو اور ڈیلیشس سے ریسپی کے ساتھ اپنے فیار رکھئے اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نے کیا ہے تو جدی سے ڈیو اور سبسکرائب بھی کر دے تاکہ میرے مزے مزے کی ریسپی آپ تک موچتی رہی تو اگر ملتے ہیں ایک نیو اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ